بسم اللہ الرحمن الرحیم پہنچویں اس پارے میں سورہ ان نساء کی آیت نمبر ایک سو ایک اس کا ترجمہ ہم نے گزشتہ درس میں کیا تھا اس آیت نمبر ایک سو ایک میں سفر کی حالت میں قصر کا حکم دیا گیا قصر کی اجازت دی گئی اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ گزشتہ درس میں گفتگو ہوئی اس سے آگے والی آیت نمبر ایک سو دو اس میں سلات الخوف اس کا تذکرہ ہے اس کا بیان ہے سلات الخوف پیچھے تھی سلات المصافر سفر کی حالت میں قصر کا حکم ہوا قصر کی اجازت ہوئی کہ چار رکت والی نماز زہر اثر اور عشاء اس کی دو رکتیں ادا کی جائیں اب ہے سلات الخوف کہ مسلمانوں کا لشکر میدان جنگ میں کھڑا ہے اور دوسری طرف دشمنوں کا لشکر ہے اب کسی وقت بھی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے تو نماز کا وقت ہو گیا نماز اس وقت بھی فرض ہے نماز کی اس وقت بھی معافی اور چھٹی نہیں نماز ادا کی جائے گی اور جماعت اتنی اہم ہے اتنی امپارٹنٹ ہے کہ اس حالت میں بھی اگر ہو سکے تو باج مات نماز ادا کی جائے یعنی دونوں طرف رشکر آمنے سامنے ہیں اور کسی وقت بھی ڈڑائی شروع ہو سکتی ہے تلواریں چال سکتی ہیں آج کے دور میں جدید اصلہ جو ہے وہ آج کے دور میں اس طرح تو آمنے سامنے رشکر ہوتے ہیں یعنی دور سے عبارل ہر دور میں الگ الگ طریقہ ہوتا ہے اس زمانے میں تلواروں کے ساتھ نیزے بھالے تیر کمان یہ اصلہ ہوتا تھا اور رشکر آمنے سامنے ہوتے تھے دو بدو لڑائی ہوتی تھی تو آمنے سامنے لشکر کھڑے ہیں تو نماز کی اس وقت بھی معافی نہیں نماز کی چھٹی نہیں بلکہ جماعت کا بھی احتمام کیا جائے اس کا شانِ نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزمہ میں تشریف لے گئے سامنے دشمن کا لشکر تھا زہر کا وقت ہوا تو مسلمانوں نے باجماعت نماز ادا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تمام صحابہ اکرام جتنا بھی لشکر تھا سب نے نماز ادا کی نماز کے بعد کافر انہوں نے سوچا اپس میں بات چیت کرنے لگے کہ جب یہ نماز میں مشغول تھے تو ہم نے بڑی غلطی کی ہمیں چاہیے تھا کہ ان پر حملہ کر دیتے اس حالت میں تو ہم نے ایک بڑا سنیری موقع گولڈن چانس ضائع کر دیا کہ ہمیں اس حالت میں ان پر حملہ کرنا چاہیے تھا پھر کسی نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں ابھی ایک اور نماز آنے والی ہے اثر کی نماز جو ان کو ہر شئے سے پیاری ہے یعنی جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حافظ علی الصلاوات والصلاة الوسطہ کہ ساری نمازوں کی حفاظت کرو خاص طور پر اثر کی تو وہ آپس میں جو کافروں کے لشکر کہ لوگ ہیں وہ آپس میں بات کر رہے ہیں چلو کوئی بات نہیں ایک موقع تو ہم نے ضائع کیا ابھی ایک موقع اور آئے گا ابھی یہ اثر کی نماز پڑھیں گے جو ان کو ہر شئے سے پیاری ہے اپنی جان سے اپنی اولاد سے پیاری ہے تو اس وقت ہم جب یہ نماز شروع کریں گے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور حضرت جبریل امین نے آ کر یہ نماز خوف کا حکم پڑھ کے سنایا کہ نماز خوف ادا کی جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو گروہ ہو جائیں گے لشکر کو دو عصوں میں تقسیم کیا جائے گا ایک عصہ دشمن کے سامنے کھڑا رہے گا اور دوسرا عصہ جو ہے وہ نماز ادا کرے گا اب اس میں ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اگر لوگ الگ الگ امام کے پیچھے نماز پڑھنے پر رضا مند ہوں تو ٹھیک ہے ایک حصہ لشکر کا وہ دشمن کے سامنے کھڑا رہے اور ایک حصہ جو ہے وہ باج ماتن نماز ادا کرے ایک امام کے پیچھے پھر وہ ان کی جگہ چلے جائیں دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں وہ آ جائیں اور دوسرا امام کوئی ہو جائے ان میں سے اور وہ ان کو نماز پڑھائے یہ بھی صلات خوف کا طریقہ لیکن اگر وہ سب لوگ یہ چاہیں کہ ایک ہی امام کے پیچھے وہ نماز ادا کرنا چاہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں تمام صحابہ اکرام کی خواہش تھی کہ حضور کی اقتداء میں نماز ادا کریں تو اس صورت میں پھر نماز خوف ادا کی جائے گی اب اس کے بہت سے طریقے احادیث مبارکہ میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ چودہ روایات ہیں بعض نے کہ چوبیس روایات ہیں کس طرح ادا کی جائے لیکن حضرت امام عظم ابو انیف رحمت اللہ تعالی نے جو طریقہ بیان کیا وہ ایک تو صحیح احادیث میں مذکور اور دوسرا یہ کہ یہ جو قرآن پاک میں جو الفاظ اور طریقہ بیان کیا گیا اس سے قریب تر ہے حضرت زیاء علمت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں نماز خوف کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ دو جماعتیں یعنی دو حصوں میں کے ساتھ ایک رکعت پوری کر کے دشمن اب یہ دیکھیں اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں عام طور پر لشکر والے اپنے ملک سے شہر سے دور ہوتے ہیں مسافر ہوتے ہیں تو حالت سفر میں قصر نماز ادا کی جاتی ہے فجر کی ویسے دو رکھتے ہیں زور اثر عشاء کی قصر دو رکھتے ہیں ادا کی جاتی ہیں اور مغرب کی تین ہی پڑی جاتی ہیں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے شہر میں اپنے ملک میں یعنی مسافر نہ ہوں دشمن حملہ آور ہوں اور اپنا دفاع کر رہے ہوں تو اس حالت میں وہ مقیم ہے مسافر نہیں ہے تو اس دونوں صورتوں میں صلات خوف ہو سکتی ہے نماز خوف دونوں صورتوں میں پڑی جا سکتی ہے عام طور پر وہ مسافر ہوتے ہیں لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے شہر میں گھر میں ہوں دشمن امنہ آور ہوا دفاع کر رہے ہوں تو اگر وہ مقیم ہیں تو پھر دو رکھتیں دو دو رکھتیں کر کے امام ان کو پڑھائے گا زہر کی اثر کی مغرب کی بھی پہلی جماعت کو دو رکھتیں پڑھائے گا اور دوسری جماعت کو ایک رکھت اور عشاء کی بھی اور فجر کی جو ہے وہ ایک ایک رکھت دونوں کو پڑھائے گا جس طرح حالت سفر میں تو حالت سفر میں اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک جماعت دشمن کے سامنے کھڑی ہوگی ایک جماعت جو عدہ لشکر ہے وہ امام کے ساتھ ایک رکھت ادا کرے گا ایک رکھت ادا کرنے کے بعد اب جب دوسری رکھت کے لئے امام کھڑا ہوگا تو امام وہ دشمن کے سامنے چلی جائے گی اور دوسری وہ جو وہ آ جائے گی اب امام دوسری رکھت پڑے گا تو وہ امام کے پیچھے ایک رکھت ادا کریں گے اب اس میں یہ ہے کہ پھر وہ دوسری رکھت ادا کر کے پھر وہ اٹھ کے چلے جائیں گے اس میں آگے پھر دو طریقے بیان ہوئے ایک تو یہ کہ امام کی دو رکھتیں ہوگئیں اور اگر چار پڑھ رہا ہے تو پہلی جماعت کو دو رکھتیں پڑھ دو رکھتیں پڑھ پڑھ جب تیسری رکھت کے لئے امام کھڑا ہوا تو وہ چلے گئے دوسری آگے ان کو دو رکھتیں پڑھ تو امام والی جماعت آئے ان کی ایک رکھت یا چار کی صورت میں دو رکھتیں جو رہتی ہیں وہ پوری کریں اب چونکہ انہوں نے پہلی ایک رکھت یا پہلی دو رکھتیں امام کے ساتھ پڑھی ہیں تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسا کہ پچھلے درس میں بیان ہوا تھا کہ امام مسافر ہے اور مقتدی مقیم ہیں تو وہ جو اپنی نماز تیسری چوتھی رکھت پڑھتے ہیں وہ گویا کہ امام کے پیچھے ہی ہیں اس طرح ادا کرتے ہیں یعنی تیسری چوتھی رکھت میں وہ قراءات نہیں کرتے یا جس طرح ایک آدمی شروع میں جماعت میں شامل ہوا ایک دو رکھتیں وہ ایسے ہی پڑھے گویا کہ امام کے پیچھے ہی ہے یعنی وہ ان میں تیسری چوتھی رکھت میں قراءات نہیں کرے گا تو یہ بھی ایسے ہی پڑھیں گے اب پھر وہ چلے جائیں گے اور پھر وہ جنہوں نے دوسری رکھت امام کے ساتھ پڑھی تھی ان کی پہلی رہتی ہے وہ پہلی یسی پڑھیں گے جیسے کوئی آدمی دیر سے جماعت میں شامل ہوتا ہے تو وہ اٹھ کے اپنی نماز میں کرات کرتا ہے وہ پہلی رکعت پڑھ رہا تو دوسرا تھی کا یہ بیان کیا گیا کہ جب دوسری جماعت امام کے ساتھ آئے تو وہ امام ایک رکعت وہ اپنی بعد میں مکمل کر جائیں گے پھر وہ پہلے والا گروہ جو ہے وہ آ جائے گا اور وہ آ کے ان کی جو ایک رکعت دوسری رہ گئی تھی وہ اس طرح مکمل کریں گے گویا کہ امام کے پیچھے ہیں تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ یہ جو یعنی پہلی جماعت وہ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ کے چلی جائے گی پھر دوسری آئے گی وہ ایک پڑھ کے چلی جائے گی پھر پہلی آئے گی وہ اپنی انماز مکمل کرے گی اور بغیر کرات کے کیونکہ وہ لاحق تھے یعنی ان کی ایک رکعت رہ گئی تھی باد والی گویا کہ امام کے پیچھے ہیں اور جن کی پہلی رہ گئی تھی وہ مسبوک ہیں یعنی ان کی پہلی رکعت رہتی ہے وہ قرات کے ساتھ مکمل کریں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی سے یہ نماز خوف ادا کرنے کا طریقہ منقول ہے اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ محبوب جب آپ ان میں ہوں تو اس سے بعض مفسرین بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز خوف کا طریقہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے ساتھ خاص تھا حضور کے زمانے میں ہی اس طرح نماز خوف ادا کی جا لیکن جمہور اکثریت علماء کی یہ کہتی ہے کہ نہیں حضور کے بعد بھی اسی طرح نماز خوف ادا کی جا سکتی ہے صحابہ اکرام نے بھی حالت خوف میں اس طرح یعنی بعض اوقات ایسا بھی لشکر ہوا کہ صحابی اس میں کوئی ہوئے تو تمام تابین جو لشکر میں شامل تھے ان کی خواہش تھی کہ وہ جو صحابی رسول نے ان کے پیچھے نماز ادا کریں تو پھر اسی طرح دو گروہ میں بھانٹا گیا ایک گروہ لشکر کے سامنے کھڑا رہا اور ایک گروہ نے ان کے ساتھ ایک رکعت ادا کی پھر دوسری آئے یعنی تو اس طرح نماز خوف بعد میں بھی ہو سکتی ہیں فضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حالت خوف میں دشمن کے مقابل اس احتمام سے نماز ادا کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کس قدر ضروری ہے اور یہ خزائن العرفان یعنی حضرت سید نائم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی جو حضرت پیر کرم شاہ صاحب کے بھی استاد ہیں اور جنہوں نے آل حضرت کے ترجمے پر انہوں نے تفسیر لکھی ہے ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ جماعت کتنی اہم ہے کہ میدان جنگ آگے فرماتے ہیں کہ یہ احتمام اس وقت ضروری ہے جب ساری فوج ایک ہی امام کی اقتداء میں نماز ادا کرنا چاہتی ہو جیسے اہد رسالت پنا صلی اللہ علیہ وسلم میں یعنی اس وقت سب سے آبا اکرام کی خواہش تھی کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھیں تو پھر نماز خوف اس طریقے سے ادا کی اماموں کے پیچھے نماز ادا کرنے پر موترز نہ ہوں یعنی ٹھیک ہے بھئی ایک جماعت ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ لے پھر دوسری دوسری تو اس صورت میں پھر یہ ہوگی کہ دو گروہ میں بانٹے جائیں گے ایک گروہ دشمن کے سامنے کھڑا رہے گا اور دوسرا گروہ جو ہے وہ ایک امام کے پیچھے نماز ادا کر لے گا پھر وہ نماز ادا کرنے کے بعد ان کی جگہ چلے جائیں گے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ آکے دوسرے امام کے پیچھے نماز ادا کریں گے آگے فرماتے ہیں نیز یہ حکم اس وقت ہے جب صفے تو آراستہ ہوں اور لڑائی شروع نہ ہو یعنی آمنے سامنے کھڑے ہیں دونوں طرف سے لشکر لیکن لڑائی نہیں ہو رہی اگر مارکہ جنگ جاری ہو اور مسلمان دشمنوں سے گتھم گتھا ہو چکے ہوں تو اس وقت جماعت کا احتمام ضرور نہیں یعنی اس وقت تو پھر ممکن نہیں ہے لڑائی شروع ہے سب نے لشکر لڑائی میں حصہ لینا تو جیسے بن آئے خواہ فقط اشاروں سے ہی نماز ادا کریں تو اسی صورت میں پھر یعنی یہ ہے کہ جدر کو ان کا رخ ہوگا اس وقت قبلہ رخ بھی ہونا ضروری نہیں ہے اور رکوع سجدہ بھی ضروری نہیں ہوگا اشارے سے ہی وہ نماز پڑھیں گے اور اگر اتنی بھی فرصت نہ ہو تو بے شک اس وقت نماز کو ملتوی کر دیں اور جب فراغت ہو تو ادا کریں یعنی احناف کا نکتہ نظر یہی ہے کہ اگر تو اس طرح وہ نماز پڑھ سکتے ہیں اکیلے اکیلے یا جماعت کے ساتھ قبلہ رخ ہو کے آدھے آدھے ہو کے اگر لڑائی شروع ہوگا جی ہے تو پھر وہ نماز کو مؤخر کریں گے جیسے غزوہ خندق کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین یا چار نمازیں ادا کی بعض روایات میں ہے کہ تین نمازیں یعنی اتنا دشمن کا حجوم ہو گیا غزوہ خندق کے موقع پہ جب پورے عرب کے کافر اکٹھے ہو کے مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوئے تھے کہ یہ روز روز کی لڑائیاں کیا ایک ہی مرتبہ سب مل کے حملہ کر کے کاٹ کے رکھ دو ملیہ میٹ کر دو ختم کر دو قصہ چنانچہ مکہ کے اور مدینہ منورہ میں بھی جو دشمن لیتے تھے یہودی انہوں نے ان سے ساز باز کی سارے عرب کے کافر دس ہزار کا لشکر لے کر وہ مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غافل نہیں تھے ہر وقت خطرہ رہتا تھا حملے کا تو آپ نے بھی لوگوں کو مقرر کر رکھا تھا جو اپنے چاہنے والے تھے ان کو اس طرح کا کوئی خدشہ ہو تو پہلے سے ہمیں اگاہ کرو حضور کو اطلاع ملی کہ سارے عرب کے کافر اکٹھے ہو کے حملہ آور ہو رہے ہیں حضور نے مجلس مشاورت منقل کی بھئی کیا کرنا چاہیے حضرت سلمان فارسی انہوں نے یہ رائے دی کہ اب مدینہ منورہ کی جو لوکیشن ہے محلے وقوع ہے مشرق اور مغرب کی جانب تو پہاڑوں کی کتاریں ہیں تو یہ دونوں طرف سے گویا کہ محفوظ سکیر ہے کہ ادھر سے اتنا بڑا لشکر حملہ اکہ دکہ لوگ تو آ سکتے لیکن پورا لشکر نہ مشرق سے آ سکتا نہ مغرب سے آ سکتا جنوب کی جانب جدر سے وہ آ رہے تھے اس طرف سے بھی پورے لشکر کا حملہ ممکن نہیں تھا کہ ادھر خجوروں کے باغات تھے تو اس طرف سے اتنے بڑے لشکر کا حملہ آور ہونا ممکن نہیں تھا اب آ جا کے ایک طرف شمال کی جانب رہ جاتی کھلا میدانہ کہ ادھر سے لشکر حملہ آور ہوگا تو ادھر جبل سلا سے لے کر دوسرے پہاڑ تک درمیان میں جو میدانی علاقہ تھا حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے اپنے علاقے میں کہ وہاں اگر اس طرح کی صورت ہو تو دشمن سے بچنے کے لیے خند کھو دی جاتی ہے اب اتنا گہرا اور چوڑا گڑا کھو دا جائے کہ اس کو عبور نہ کیا جا سکے اب اس طرح پھر خند کھو دی گی دشمن کے آنے سے پہلے پہلے جبل سلا سے لے کر دوسرے پار تک جو میدانی علاقہ تھا جہاں سے انہوں نے حملہ آور ہونا تھا وہ خند کھو دی گی اتنا گہرا اور اتنا چوڑا کہ جس کو یعنی لشکر کے ذریعے عبور نہ کیا جا سکے گھوڑے اونٹ آدمی اس میں اور اگر پیروں کے ساتھ پتھروں کے ساتھ تو اب یہ خندک تیار ہوگی وہ جب پہنچے ان کا تو یہ پروگرام تھا کہ اتنا بڑا لشکر ہے کون سا مقابلہ کرے گا جاتے ہی ہم ان کو تیس نیس کر دیں لیکن جب پہنچے تو دیکھا کہ آگے خندک ہے حیران رہ گئے وہیں پہ انہوں نے ڈیرے ڈال لیا ٹھیک ابھی معاصرہ کر لیتے کب تک یہ یعنی باہر سے کوئی کچھ نہ آ سکے گا تو کب تک ایک مہینے تک وہ وہاں بیٹھے رہے تو ایک دفعہ وہاں سے وہ تیر بغیرہ پھینکتے تھے اور خندک کو عبور کرنے کی کوشش کرتے تھے مسلمان بھی تیار کھڑے تھے تو اتنا زیادہ حجوم ہوا کہ زہر کی نماز بھی ادانہ کی جا سکی اثر کی نماز بھی ادانہ کی جا سکی مغرب کے بعد جب وہ دشمن یعنی اندھیرہ اور وہ پیچھے کو اٹھے تو اب یہ روایات میں کہ تین نمازیں یا چار یعنی مغرب کے بھی بعد اتنا ٹائم گزر گیا کہ شفق مغرب کی نماز بھی قضا ہو گئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت پہلے زہر کی نماز قضا کی پھر اثر کی نماز قضا کی پھر دو روایات کے مطابق اگر مغرب کا وقت تھا تو مغرب کی ادا کی ادا اور پھر اس کے بعد عشاء یا اگر مغرب کی قضا ہو چکی تھی جس طرح ایک روایات میں تو یہ بھی تین رکت اس کے قضا با جماعت ادا کی پھر عشاء کی نماز با جماعت ادا کی تو یہ صورت پھر ہوگی کہ اگر اتنا زیادہ انہی لڑائی ہو جائے اس طرح کا صورتیال پیدا ہو جائے کہ وہ نماز نہیں ادا کی جا سکتی تو پھر قضا کی جائے گی لیکن اگر ممکن ہو تو صلات خوف کا جو طریقہ یہاں بیان ہوا ہے اس طریقے سے ادا کی جائے گی اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ تبارک وطالہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ اور اے محبوب جب آپ ان میں ہوں فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ پھر آپ ان کے نماز قائم کریں فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَاقَ پس چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ ہو وَلْيَأْخُذُوْ أَسْلِحَتَهُمْ اور وہ بھی اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں یعنی یہ نہیں کہ وہ اپنے اتھیار اتار کے رکھ دیں نماز کی آلت میں بھی وہ اسلحہ بند رہیں گے کیونکہ ممکن ہے اس وقت لڑائی شروع ہو جائے تو پھر اسلحہ پہنتے پہنتے اتنی دیر میں تو وہ حملہ ان کا شدید ہو جائے گا تو اس لیے یہ ہے کہ نماز کی آلت میں بھی دو دشمن کے سامنے ہیں وہ تو مسلحہ ہوں گئی جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں گے فَإِذَا سَجَدُ پس جو سجدہ کر لیں فَرْيَكُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ پس پھر وہ تمہارے پیچھے چلے جائیں اب اس میں چونکہ یہ الفاظ چونکہ روایات بہت سی ہیں تو بعض آئیمہ نے یہ کہا کہ وہ پوری نماز امام ان کو پڑھائے گا اور پھر دوسرا گروہ آئے گا ان کو بھی پوری پڑھائے گا لیکن یہ دیگر دلائل کے خلاف ہے کہ یعنی ایک نماز دو دفعہ نہیں ہوتی جب ایک دفعہ فرض پڑھ لی ہے تو دوبارہ اس کی نماز نفل ہوگی تو نفل والے کی پیچھے فرض نماز نہیں ادا کی جا سکتی تو بارحل بعض آئیمہ کا یہ بھی نکتہ نظر ہے ایک تو یہ کہ ان کے نزدیک کہ ایک نماز کو دو دفعہ پڑھا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ چونکہ یہ انگامی حالت ہے مرجنسی کی صورت میں چونکہ باقی احکام بھی مختلف ہیں لیکن بہرحل ہمارا جو ہے وہ طریقہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ صلات خوف کا بیان کیا وہ یہی ہے کہ وہ ایک رکت پڑھیں گے یا اگر مقیم ہے تو دو رکت پڑھیں گے تو پھر وہ چلے جائیں گے فَإِذَا سَجَدُوا فَرْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ جب وہ سجدہ کر لیں تو وہ تمہارے پیچھے چلے جائیں ادھر چلے جائیں وَلْتَعْتِ تَعِفَةٌ اُخْرَا اور دوسرا گروہ آ جائے لم يُسَلُوا جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی فَلْيُسَلُوا مَاکَ وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں وَلْيَأْخُذُوا حِزْرَهُمْ وَأَسْلِحَةٌ یہ چیز بار بار تقید کی جاری ہے کہ وہ اپنا بچاؤ رکھیں اور اپنا اصلہ ساتھ رکھیں وَدَّلَّذِينَ كَافَرُونَ کافر چاہتے ہیں لَوْ تَغْفُلُونَ أَنْ أَسْلِحَتِكُمْ کہ کاش کہ تم اپنے اصلہ سے غافل ہو جاؤ امتیاتِ کم اپنے سازو سمان سے فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا تو پھر یک بارگی تم پر حملہ کر دیں اچانک حملہ کر دیں جس طرح کے شان نزول میں بیان ہوا کہ زہر کی نماز مسلمانوں نے ادا کی تو بعد میں انہوں نے سوچا بھئی بڑا موقع تھا کولڈن چانس تھا سنیری موقع تھا ہم ان پر حملہ کر دیتے اس حالت میں تو اس پہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا دوسرے نے کہا بھئی ابھی اثر کی نماز آئے گی تو یہ ان کو اس سے بھی پیاری ہے وہ سب سے پیاری ہے ان کو تو اس میں ہم عملہ کریں گے تو زہر اور اثر کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور وہ وحی لے کیا ہے اور یہ صلات خوف کا طریقہ بیان ہوا پھر اثر کی نماز اس طریقے سے ادا کی گئی دو گروہ کیا گیا ایک گروہ دشمن کے سامنے کھڑا ہے اور دوسرے گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی یعنی اس طرح جو طریقہ وَلَا جُنَاحَ لِكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَزَمٍ مَّتَارٍ اَوْ كُنْتُمْ مَرْضَا أَنْ تَدَعُوْ أَسْلِحَتَكُمْ اور تم پر کوئی حرج نہیں کہ اگر تمہیں تکلیف ہو بارش کی وجہ سے اَزَمٍ مَّتَارٍ تکلیف ہو بارش کی وجہ سے اَوْ كُنْتُمْ مَرْضَا یا تم بیمار ہو اَنْ تَدَعُوْ أَسْلِحَتَكُمْ کہ تم اپنے اتھیار اتار کے رکھ دو یعنی بیماری یا بارش کی وجہ سے اتھیار اتار کے رکھے جا سکتے ہیں اس کا یعنی بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ الفاظ چونکہ پہلے بھی عمر کا سیگہ ہے کہ وَلْيَا خُضُوا اَسْلِحَةَهُمْ کہ وہ اصلح اپنا ساتھ رکھیں پھر دوسرے گروہ کو بھی یہ فرمایا وَلْيَا خُضُوا حِضْرَهُمْ وَا اصلِحَةَهُمْ وہ اپنا بچاؤ کا سمان کریں اور اصلح ساتھ رکھیں تو اس سے انہوں نے کہا کہ یہ مسلح ہو کے نماز پڑھنا واجب ہے اس وقت ضروری اصلح نہیں اتار سکتے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں تکلیف ہو اور بارش کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے اصلح اتار سکتے ہو تو یہ الفاظ بھی ان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس حالت میں مسلح رہنا واجب ہے لیکن اکثر علماء کا یہ یہ نکتہ نظر ہے کہ مستحب یہی ہے کہ وہ اپنا اصلح اپنے ساتھ رکھیں لیکن اگر اتاریں گے تو یہ یعنی واجب کا ترک نہیں ہوگا گناہ نہیں ہوگا وَخُزُوْحِزْرَكُمْ اور بہرحال تم چکنے رہو اپنی احتیاط کرو اور اپنے بچاؤ کا سمان رکھو کسی بھی حالت میں دشمن سے غافل نہ ہو اِنَّ اللَّهَ عَادَّ لِلْكَافِرِينَ عَزَابًا مُحِينَ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا فَإِذَا قَدَئِتُمُ الصَّلَاةً پھر جب تم نماز ادا کر چکو فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ تو پس تم اللہ کا ذکر کرو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوں پر یعنی لیٹے ہوئے ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرو یعنی ویسے تو ہر وقت لیکن حالت جنگ میں خاص طور پر اگر زبان سے ذکر ہو زبان سے اور نہیں تو قلبی طور پر بارال قسرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر فَإِذَتْ مَأْنَنْتُمْ پس جب تمہیں اتمنان ہو جائے یعنی حالت جنگ ختم ہو جائے فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ نماز قائم کرو یعنی پھر جس طرح عام دستور ہے اس طریقے سے نماز جو ہے وہ ادا کرو یہ جو طریقہ یعنی ریائت بیان کی گئی وہ حالت جنگ میں تھی اِنَّ الصَّلَاةَ قَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا بے شک نماز مومنوں پر وہ وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے یہاں دو باتیں ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِذَا قَدَئِتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهُ جب تمہیں نماز پڑ چکو تو اللہ تعالی کا ذکر کرو کھڑے بیٹھے اور لیٹھے اب نماز کے بعد خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا اب دیکھئے نماز کے بعد ذکر کیا جاتا ہے تو بعض لوگ اس پہ اتراز کرتے ہیں بھئی یہ درست نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں بدت ہے یہ ہے وہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِذَا قَدَئِتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهُ فَا تاقیب کیا دیتی ہے یعنی ایک کام کے فوراں بعد دوسرا فَإِذَا قَدَئِتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهُ جب تم نماز پڑ چکو تو اللہ کا ذکر کرو اللہ تبارک و تعالی نے تو حکم دیا ہے لیکن لوگ اس پہ اتراز کرتے ہیں حالانکہ دیکھئے احادیث مبارکہ میں یعنی نماز کے بعد ذکر کرنا یہ بہت سی احادیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کے بعد ذکر ذکر ہوتا تھا اب یہ مسلم شریف کے اندر ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کرتے تو نماز کے بعد اتنی بلند آواز سے ذکر ہوتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ نماز سے پھرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز مکمل ہوگی اور بار گلی میں جا کے ذکر کر رہے ہیں بلکہ من المکتوبت فرض نماز پڑھنے کے بعد مکتوبہ فرض نماز کو کہتے ہیں فرض نماز کے بعد ذکر اور رفع السوت بذکر بلند آواز سے ذکر کرنا رفع السوت آواز کو بلند کرنا بذکر یعنی بلند آواز سے ذکر کرنا جب لوگ فرض نماز ادا کرتے ہیں اور بخاری شریف کی جو روایت ہے تو حضور کے زمانہ میں فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کیا جاتا تھا یہ حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس چونکہ بچے تھے فتح مکہ کے موقع پہ وہ مدینہ شریف آئے اور دو سال بعد یعنی جب حضور کا ویسال ہوا تو اس وقت ان کی عمر تقریباً تیرہ برس تھی اس کا مطلب ہے کہ گیانہ برس کی عمر تھی ان کی جب وہ آئے وہاں مدینہ شریف اور دو سال حضور کی بارگاہ میں رہے اور ان دو سالوں کے درمیان کا یہ واقعہ تو کبھی وہ یعنی بچپن کی وجہ سے جماعت میں حاضر نہیں ہوتے تھے اب آقل بالک مسلمان پہ نماز فرض ہے اور سارے احکام لاغو ہیں تو چونکہ وہ نبالک تھے بچے تھے تو کبھی ایسے بھی ہوتا کہ وہ جماعت میں حاضر نہ ہوتے لیکن گھر بیٹھے بیٹھے ان کو پتہ چل جاتا کہ اب نماز مکمل ہو گئی ہے گھر میں بیٹھے کیسے فرماتے ہیں وَأَنَّهُ كَالَ اِبْنُ عَبَّاسِنْ كُنْتُو آلَمُ اِذَنْ سَرَفُ بِذَالِكَ اِذَا سَمِیتُهُ پہلے تو یہ فرمایا نا کہ حضور کے زمانے میں جب فرض نماز پڑھ لیتے تھے تو لوگ بلند آواز سے ذکر کرنا یہ معمول تھا لوگ بلند آواز سے ذکر کرتے تھے اور پھر فرماتے ہیں کہ کبھی اگر میں نہ جاتا گھر میں ہوتا تو گھر میں بیٹھے بیٹھے مجھے پتہ چل جاتا اب نماز مکمل ہو رہی ہے یعنی مسجد میں ذکر ہوتا تو مسجد کے پاس اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ان کو پتہ چل جاتا بھئے اب نماز مکمل ہو رہی ہے بلند آواز سے لوگ ذکر کرتے تو بلند آواز سے ذکر کیا جاتا اب یہ بعض لوگ اس پہ بھی یہ ایک عدیث پاک میں اس کی وجہ سے اس پر اعتراض کیا جاتا ہے حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے لیے ہم گئے تو لوگ ایک میدان میں پہنچے اور بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی جانوں پر نرمی کرو تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکارے تم اس کو پکارے جو سننے والا قریب اور تمہارے ساتھ ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کا علماء نے یہ بیان کیا کہ وہ اتنی بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جانوں پر تم نرمی کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیانی آواز سے آہستہ آواز سے ذکر وہ اس میں حرج نہیں ہے بشرتے کے کسی دوسرے کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں اب دیکھیں ایک طرف تو یہ ہلکی آواز سے ذکر کیا جاتا ہے جس کا ذکر خود بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اِنَّا رَفْءَ السَّوْتِ بِذْذِكْرِ یعنی اس میں مبالغہ اتنا کیا جاتا ہے غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَدْدَّالِينَ اور اتنی بلند آواز سے کہتے ہیں آمین کہو کہ مسجد کی چھت گون جائے ہے حادیث میں ذکر اس کا بھی لیکن ادھر تو اتنا مبالغہ اتنا تشدد اور ادھر ہلکی آواز سے بھی ذکر کیا جائے جس کا کہ خود بخاری شریف اور مسلم شریف میں ذکر ہے تو اس پہ اطراز حالانکہ وہ پرسوں جمعے میں بھی بیان ہوئی ابن ماجہ شریف کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی اتنی آواز سے آمین کہی کہ پہلی رکت والوں نے سن لیا پہلی رکت سے مراد یہ ہے کہ امام کے پیچھے جو دو چار آدمی انہوں نے سنا اگر پوری رکت وہاں تک وہاں تک سنے گی تو اس کا مطلب وہاں پیچھے والے بھی سن لیں گے پھر تو تو حضور نے جو لدالین آمین کہا اتنی آواز سے کہا کہ پہلی رکت والوں نے سنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دو چار آدمی ہیں وہ تو اگر دائیں بائیں سب سنیں گے تو پھر پیچھے والے بھی سنیں گے تو وہ تو اتنی آواز سے حضور کا ولدالین کہنا مذکور ہے تو اس میں اتنا مبالغہ ہے اور اس میں اتنی شدت ہوتی ہے اور ادھر جو احادیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلاند آواز سے نماز فرض نماز کے بعد ذکر کیا جاتا تھا مکتوبہ یہ بیان ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس کبھی نماز میں حاضر نہ ہوتے تو وہ گھر بیٹھے ہوئے ان کو پتا چل جاتا بھئے اب نماز ختم ہو گئی اتنی بلاند آواز سے ذکر کیا جاتا دوسری حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کُنَّا نَعْرِفُ اِنْقِزَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمَا بِالتَّقْبِیرِ ہم حضور کی نماز کے ختم ہونے کا کو پہچان جاتے تھے پتا چل جاتا تھا تکبیر یعنی بلاند آواز سے اللہ اکبر تو اب یہ کوئی ذکر موقوف نہیں ہے کہ کیا ذکر کیا جائے اللہ اکبر کہا جائے لا الہ الا اللہ کہا جائے یا کوئی اور جس طرح دیکھئے کہ اسی یعنی مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھتے تھے جب نماز سے فارغ ہوتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا مانگنے کے بعد لوگ چلے جائیں تو پھر اسلام پھیر لیتے تو کہہ کہتے لَا اِلَا اِلَّا 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 اَلَّا اَلَّا اَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ 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 الْمُلْكُ وَلَا الْحَمْدُ وَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ اللہمَ لَا مَانِعَ لِمَا آتَيْتَا وَلَا مُؤْتِيَ لِمَا مَنَعْتَا وَلَا يَنْفَعُ زَلْجَدْ مِنْ قَلْجَدْ اتنا لمبا ذکر یعنی یہ نماز کے بعد کرتے تھے اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ ان کو حضرت امیر معاویہ نے لکھا بھئی کہ مجھے تم کوئی حدیث لکھ کے بیجو جو تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے پھر ان کو یہی لکھ کے بیجا یقولو قال فَقَتَبَا إِلَيْهِ سَمِتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو اذا قدس صلاة کہ حضور نماز جب مکمل کر لیتے تو کہتے لا الہ الا اللہ احدہ لا شریک یہ پورا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر ان سے بھی مروی ہے یقولو فی دبر کل صلاة حینہ یسلم ہر نماز کے بعد جب سلام پھیر لیتے تو وہ یہ کہتے لا الہ الا اللہ احدہ لا شریک اللہ اللہ الملک والا الحمد یہ سارا ذکر تو حضرت عبداللہ بن زبیر ظاہر باتا کہ بلند آواز سے ذکر کرتے تھے تب ہی کسی نے سنا اور روایت کیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اس طرح ذکر کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے ذکر کیا تب ہی حضرت عبداللہ بن زبیر نے سنا تو انہوں نے آگے پھر ان کا معمول بھی یہی تھا انہوں نے روایت بھی کیا تو نماز کے بعد ذکر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حکم ہے اور حادیث مبارکہ میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں نمازوں کے بعد ذکر ہوتا تھا لیکن اس میں ہی اس چیز کا خیال رکھنا چاہئے کہ کسی کی نماز میں خلل نہ آئے یعنی اس طرح لمبا ذکر شروع کر دیا جائے یا اس طرح بلند آواز سے ذکر کیا جائے کہ دوسرے جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نماز میں خلل ہو کوئی ذکر کر رہا ہے کوئی اور تلاوت کر رہا ہے کوئی سو رہا ہے تو اس کی یعنی ان چیزوں کا بارال خیال رکھنا چاہئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فائزہ قدیتم الصلاة فاذکر اللہ قیاما وقعودا جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے بیٹھے وعلا جنوبکم اپنے پہلوں پر یعنی لیٹے ہوئے ہر حالت میں فائزت معنان تم فاقیم الصلاة جب مطمئن ہو جاؤ یعنی حالت جنگ ختم ہو جائے فائقیم الصلاة نماز قائم کرو جس طرح یعنی دستور ہے ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابم موقوتا بے شک نماز وہ وقت مقررہ پر فرض ہے حضرت پیر کرمشاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے متعلق یہاں دو خصوصیتوں کا ذکر فرمایا گیا ایک ہے کتابا اور اس کی صفت بیان ہوئی موقوتا کتاب کا مطلب تو یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی تم پر فرض ہے تمہاری مرضی پر اس کا انحصار نہیں کہ موج میں آئے تو ادا کر لی اور اس موج میں نہ ہو تو چھوڑ دی بلکہ مالک الملک شینشاہ دو جہان کا تاقیدی حکم ہے اور اس کی ادائیگی تم پر فرض ہے یہ تو معنی ہوا کتابا کا لکھی ہوئی اور موقوتا کا معنی ہے کہ اس کی ادائیگی کے لیے اوقات مقرر ہیں آگے کتبی کے حوالے سے لکھا ہے یعنی ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا ضروری نہیں ہے یہ نہیں کہ جب جی چاہا اٹھ کھڑے ہوئے اور دو تین ایک ساتھ پر ڈالیں تو اب یہ چیز بھی نہیں ہے کہ نماز کا یعنی بلا شری مجبوری کے آدمی کو یا نماز کو وہ مؤخر کر دے اب اگر وقت گزر گیا ہے تو نماز قضا ہو گئی اب بھی اس کا پڑھنا قضا کرنا ضروری ہے لیکن اگر کسی مجبوری نہیں ہے اور بغیر کسی شری مجبوری کے نماز قضا ہوئی ہے تو پھر ساتھ توبہ استغفار کرنا بھی ضروری ہے لیکن بہرحال نماز کی قضا ضروری ہوگی اگر وقت پہ نہیں پڑھ سکتا اب یہاں ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے ایک تو یہ کہ ہر نماز کا وقت وہ مقرر ہے صبح کی نماز ہے وہ طلوع سہر سے لے کر طلوع افتاب تک ہے فجر طلوع ہونے سے لے کر سورج نکلنے اس کے درمیان یہ سارا وقت ہے نماز کے لیے جو مسجد میں وقت مقرر کیا جاتا ہے وہ آسانی کے لیے ہوتا ہے لیکن اس سارے وقت میں نماز جو ہے وہ ادا کی جائے گی اب یہ وقت گزر جائے گا سورج نکل آئے گا تو پھر قضا ہو جائے گی اور طلوع سہر سے پہلے یعنی صبح کی روشنی نمودار ہونے سے پہلے اس کا ٹائم ہی نہیں ہے وہ ابھی فرض ہی نہیں ہے اس وقت ادا نہیں ہوگی ظہر کا اسی طرح وقت ہے سورج یعنی دوپیر جب سورج جلنا شروع ہو جائے اس وقت سے شروع ہو کر آگے اثر کے وقت تک اثر کا وقت جو ہے اس میں اس سے لے کر غروب آفتاب تک ہے لیکن سورج ڈوبنے سے کچھ دیر پہلے تقریباً بیس منٹ پہلے جب اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے وہ مکروہ وقت ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے اثر کا پڑنا ضروری ہے لیکن اگر کسی نے نہیں پڑی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی مکروہ وقت میں ادا کرے مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کر شفق یعنی وہ سام کا جو یعنی روشنی ہے وہ غائب ہونے تک ہے اس کے بعد عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور عشاء کی نماز کا جو مستحب وقت ہے وہ تہائی رات گزرنے کے بعد ہے آدھی رات تک یعنی بلا قراہت نماز درست ہے نصف شب کے بعد تلوع فجر تک وہ ہے عشاء کا ٹائم یہ اس وقت بھی پڑی جا سکتی ہے لیکن بلا وجہ اس کو مؤخر کرنا یہ مکروہ ہے ناپسندیدہ ہے کہ کوئی آدمی وہ آدھی رات سے بھی مؤخر کر دے عشاء کی نماز کو لیکن بارحال وہ ادائی ہوگی قضا نہیں ہوگی تلوع فجر سے پہلے پہلے جب اس کو ادا کر لیا جائے تو وہ ادائی ہوگی ہاں وطروں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک وطالعہ توفیق دے آدمی تحجد پڑے تو نماز تحجد کے بعد وطر جو ہے ان کو ادا کیا جائے تلوع سہر سے پہلے پہلے تلوع فجر سے پہلے پہلے یعنی تحجد کے بعد وطر ادا کیے جائے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ تھا لیکن بعض سے آبا اکرام مثلا حضرت ابو رہرہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے تاقید کی کہ سونے سے پہلے پہلے وطر پڑھ لو تو اگر یہ خطرہ ہو کہ صبح یعنی بیدار نہیں ہوگا اور قضا ہو جائیں گے تو اس صورت میں سونے سے پہلے اور عشاء کے بعد پڑھ لینا ان کا یعنی وہ چاہیے اور اگر یعنی جس طرح خاص طور پر یہ سردیوں کی راتیں ہیں اور خاص طور پر یہاں جہاں اتنی لمبی رات ہوتی ہے تو اس صورت میں تحجد کے بعد وطروں کو ادا کرنا یہ بارال مستحب ہے تو اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا کہ نماز کے لئے وقت مقرر ہے اس کے اندر ادا کرنا ضروری ہے اب اس میں پھر ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے تو اب دو نمازوں کو ایک ہی وقت میں اکٹھا کرنا یہ درست نہیں ہے حضرت امام عاظم ابو نیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ دو نمازیں ایک ہی وقت میں وہ پڑھنا درست نہیں ہے سوائے اس کے کہ حجاج کرام ناؤز الحجہ کو زہور اور اثر عرفات کے میدان میں اکٹھی پڑھتے ہیں زہور کے وقت میں اور یہ چونکہ تواتر سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے تو اب گویا یوں کہا جائے گا کہ ان لوگوں کے لئے اثر کا وقت ہی وہ ہے باقی ساری دنیا میں لوگوں کے لئے اثر کا وقت بعد میں ہوگا لیکن جو میدانِ عرفات میں موجود ہیں ان کے لئے اس دن اثر کا نماز کا وقت وہی ہے زہور کے بعد وہ اسی وقت اس کو پڑھیں گے اور اسی طرح مغرب اور عشاء کی اسی دن شام کو اکٹھی کی جاتی ہے مغرب اپنے وقت میں نہیں پڑھی جاتی جب سورج گروب ہوتا ہے تو اب حکم ہے کہ وہ عرفات سے چل پڑھیں اور مزدلفہ میں پہنچ کے جا کے وہ عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کو اکٹھا کریں اب رستے میں میں نہیں پڑھ سکتے اور آج کے دور میں جس طرح گاڑی پہ آدمی بڑی جلدی وہاں پہنچ سکتا ہے تو اگر کوئی جلدی پہنچ جائے تو وہ بھی انتظار کرے گا کہ مغرب کا وقت ختم ہو عشاء کا وقت شروع ہو پھر وہ مغرب اور عشاء وہاں پہ ادا کرے گا کیونکہ اس دن ان لوگوں کے لیے وہاں وقت ہی وہ ہے گویا کہ ان کے لیے ابھی نماز کا وقت ہوا ہی نہیں وہ کوئی پڑھے گا تو قبل از وقت پڑھے گا اور وقت سے پہلے پڑھی ہوئی نماز ہوتی نہیں ہے تو صرف یہ دو نمازیں اثر کو سہر کے وقت میں پڑھا جائے گا اور مغرب کو عشاء کے وقت میں صرف ان لوگوں کے لیے جو وہاں آج کے لیے موجود ہیں عرفات میں اور مزدلفہ میں اس کے علاوہ اور کہیں بھی دو نمازوں کو اس طرح اکٹھانے کیا جا سکتا ہے اب بعض احادیث بخاری شریف مسلم شریف تمام کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو اکٹھا کیا بعض سفر میں تو اکثر ایسے ہوتا تھا اور بعض اوقات بارش وغیرہ کی وجہ سے بھی ایسے تو اس میں یہی ہے کہ ان کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ جمع سوری ہے جمع حقیقی نہیں یعنی حقیقتاً دو نمازوں کو جمع نہیں کیا گیا دیکھنے میں یوں لگا کہ دو نمازیں اکٹھیں گئیں کیسے کہ زہر کی نماز کو آخری وقت میں پڑھا زہر کی نماز اس وقت پڑھی جب وقت ختم ہونے والا تھا زہر کی نماز سے فارغ ہوئے زہر کا وقت ختم ہو گیا اثر کا وقت شروع ہو گیا اثر کی نماز ادا کی تو چونکہ سفر میں اکثر ایسے ہوتا تھا کہ کافلے کا رکنا اور چلنا بھی ایک بہت یعنی اس میں مشکت ہوتی تھی آج کل کا دور تو نہیں گاڑی پہ جا رہے ہیں کہیں گاڑی رکھی دو رکت پڑی چل پڑے کافلہ پورا اس کا ٹھہرنا چلنا یہ بھی ایک کام تھا تو یہ ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے بھئی زہر کی نماز کو مؤخر کر لو اتنا مؤخر کرو کہ اثر کا وقت قریب آ جائے لیکن پڑھنی اپنے وقت میں ہے زہر کی نماز پڑھ لی اب پھر اثر کا وقت شروع اثر پڑھ لی اب پھر چل پڑے مغرب کی نماز کو تھوڑا سا مؤخر کر لو اتنا مؤخر کرو کہ عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے اس کو ادا کر لیا جائے مغرب کی نماز ادا کی مؤخر کر کے ساتھی عشاء کا وقت شروع ہوا عشاء پڑھ لی تو پھر چل پڑے تو اس طرح جو بھی احادیث ہیں ان کو ہم یعنی احناف کے نزدیک فقہ انفی کے مطاف یہ کہا جائے گا کہ یہ حقیقتا جمع نہیں ہے صرف دیکھنے میں اس طرح یوں ہے کہ وہ جمع کی گئے لیکن وہ اصل میں اپنے اپنے وقت پہ ادا کی جائیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز اپنے وقت پر فرض ہے اس میں پھر یہی کہا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پرسوم بھی جمعہ پہ یہی بات کی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اور ہر حکم جو بھی حضور حکم دیں اس پر عمل کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح قرآن پاک کی آیت پر عمل کرنا ضروری ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم تک وہ حکم وہ عمل کیسے پہنچا ہے تو اب جتنی بھی احادیث ہیں ایک تو یہ اب زہر اثر کو اکٹھا کیا گیا کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اثر اور مغرب کو اکٹھا کیا جائے یا فجر اور زہر کو اکٹھا کیا جائے تو زہر اور اثر کو اکٹھا کیا یا مغرب اور عشاء کو اکٹھا کیا اور وہاں یہ ممکن ہے کہ زہر کا آخری وقت جو ہے اس میں زہر ادا کی جائے اثر کے وقت میں اثر ادا کی جائے اب اثر کو اکر اتنا مؤخر کرنے کہ وہ مغرب کے قریب چلی جائے تو وہ مکرو وقت ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھنا یعنی کراہت آ جائے گی نہ پسندیدہ ہوگا تو اس لیے کبھی بھی اثر اور مغرب کو اکٹھا نہیں کیا گیا کہ اثر مکرو وقت میں ادا کی جائے ہاں یہ ہے کہ زہر کو آخری وقت میں اور اثر کو اول وقت میں مغرب اور عشاء کو اکٹھا کیا اور اسی طرح یعنی مغرب کو آخری وقت میں اور عشاء کو شیرو وقت میں اکٹھا کیا جائے تو اگر وقت سے پہلے کوئی نماز پڑھی جائے وہ نماز ہوتی نہیں ہے ابھی اس کا ٹائم ہی نہیں ہو فرض ہی نہیں ہو اور اگر وقت گزر گیا تو وہ نماز قضاء ہو گئی ہے تو وہ قضاء شمار ہوگی تو اس لیے یعنی اپنے اپنے وقت میں نماز کا ادا کرنا ضروری ہے اب پھر اس میں ایک اور مسئلہ بھی جو ہے اس کو بیان کیا گیا کہ بعض جگہوں پہ کچھ نمازوں کا وقت تو ہوتا ہی نہیں ہے اب دیکھئے یہاں پہ عشاء کا ٹائم جو ہے وہ اگر حضرت امام عاظم نے جو تشریح کی ہے شفق کی حدیث میں آتا ہے اذا غاب شفق جب شفق غائب ہو جائے تو مغرب کا وقت ختم ہو گیا عشاء کا وقت شروع ہو گیا شفق کی تشریح دو طرح کی گئی ہے ایک یہ کہ سورج گروب ہونے کے بعد جو سرخ روشنی ہوتی ہے ریڈ لائٹ اس کا نام شفق ہے یعنی سرخ روشنی غائب ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے لیکن اس کے بعد ایک سفید روشنی ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے پھر وہ غائب ہوتی ہے پھر مکمل اندھیرہ چھا جاتا ہے ایک تشریح یہ ہے کہ شفق کا معنی سرخ روشنی کے بعد جو وہ سفید روشنی آتی ہے وہ مراد ہے یعنی وہ بھی غائب ہو تو پھر مغرب کا وقت ختم ہوگا عشاء کا وقت شروع ہوگا یہاں پہ دو مہینے اکیس مئی سے لے کر اکیس جولائی تک وہ سفید روشنی غائب نہیں ہوتی تو اس لیے یہاں پہ یعنی پھر وہ شفق احمر ریڈ لائٹ غائب ہونے پہ ان دنوں میں عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے لیکن اگر آپ یہاں سے اور شمال کی جانب جائیں تو آگے چل کے ناروے میں چلے جائیں اس لیے وہاں یہ ریڈ لائٹ بھی غائب نہیں ہوتی گرمیوں میں یعنی وہاں پہ مکمل عشاء کا وقت ہوتا ہی نہیں ہے سورج گروب ہوتا ہے تو اتنی کہتے ہیں روشنی رہتی ہے کہ اس میں آدمی کتاب پڑھ سکتا ہے اور پھر سورج تلو ہو جاتا ہے تو اب وہ وہاں عشاء کی نماز کیسے ادا کریں گے اس سے اور آگے چلے جائیں تو ناروے کے انڈ میں یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ اکیس جون کو سورج گروب ہی نہیں ہوتا ہے وہ سامنے نظر آتا ہے کہ وہ یعنی زمین کے قریب ہے اور پھر وہاں سے اتلو ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے بھی آگے چلے جائیں کتبین جس کو کہتے ہیں جہاں پہ چھ مہینے دن اور چھ مہینے رات رہتی ہے چھ مہینے تک سورج گروب ہی نہیں ہوتا یعنی اس کا ایک دن کا دورانیاں وہ پورے چھ مہینے پر محیط ہوتا ہے اور پھر چھ مہینے کی وہاں رات رہتی ہے تلو ہی نہیں ہوتا تو اب اگر پتہ نہیں یہاں پہ عبادی ہے یا نہیں اگر عبادی ہوگی تو پھر مسلمان بھی پہنچیں گے اور مسلمان وہ آؤں گے تو پھر کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا یعنی روزے وہ کس طرح رکھیں گے نمازیں کیسے پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں تو اس کے بارے میں پھر اجتحاد ہوگا اجتحاد یہی ہے کہ وہ باقی سارے کام کریں گے سورج تو کھڑا ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا چوبیس گھنٹے میں وہ تھوڑا سا آگے جائے گا چھ مینے تک جو پورا دن ہے تو وہ ان کا اپنا ٹائم ہوگا ٹائم ہوگا جی اب شام کے چار بج گئیں کام سے چھٹی ہو گئی ہے اب چھ بج گئیں اب کھانا کھاؤ بھی آٹھ بج گئیں اب ٹی وی دیکھنا ہے دس بج گئیں صبح کے چار بج گئیں بھئی اٹھو سورج تو اپنی جگہ کھڑا ہے لیکن ان کے تمام معمولات زندگی کے اسی طرح چلیں گے جیسے نارمل جگہوں پہ ہوتے ہیں تو جس طرح باقی سارے معمولات ہوں گے آٹھ بج گئیں دفتر میں پہنچ رہا ہے سکول میں پہنچ رہا ہے کام پہ پہنچ رہا ہے چار بج چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے دس بجے سونا ہے چار بجے اٹھنا ہے تو اس طرح پھر یہ بھی کریں گے وہ نمازیں بھی پڑھیں گے اسی طرح انہی اوقات میں روزے بھی رکھیں گے اور زکاة بھی وہ ادا کریں گے چاہے وہ ایک دنی ہے لیکن وہ سال ان کا پورا ہو جائے گا اور اس میں وہ زکاة بھی ادا کریں گے آج تو بار وہاں سے جائیں گے مکہ شریف جا کے ادا کریں گے لیکن یہ سارے معمولات بھی اس کے ساتھ ہوں گے جس طرح کھانے کا ٹائم مقرر ہوگا اور کام پہ جانے کا واپس آنے کا سونے کا اٹھنے کا تو اسی طرح پھر وہ وہ نمازیں بھی پڑھیں گے سو کے اٹھیں گے فجر کی نماز پڑھیں گے دوپیر کو زور پڑھیں گے پھر اثر پڑھیں گے چھ بجے شام کی پڑھیں گے پھر ایشہ کی پڑھیں گے تو ساری نمازیں بھی وہاں پہ ادا کی جائیں گے اسی طرح جب رمضان شریف آئے گا باقی دنیا میں رمضان شریف شروع ہوگا تو وہ بھی شروع کریں گے اور اسی معمول کے ساتھ جو ان کا سونے کا اٹھنے کا معمول ہوگا اسی طرح وہ پھر روزے بھی رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بے شک نماز وقت مقررہ پہ تم پر فرض ہے الحمدللہ رب العالمین و السلام و سلام و علا حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین اللہم ان کافغن کریمن تحب العف و فافغن یا غفور یا غفور یا غفور صل اللہ تعالی علیہ و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین بے رحمتی کا یا ارحم اللہ